بسم اللہ الرحمن الرحیم مفسدہ یعنی دنیا یا آخرت کا زیان یا نقصان اس سے خدا منع فرماتا ہے یا بطور حرام یا بطور مکروح مکروح کاموں کی مخالفت خدا نے جن کاموں کو مکروح قرار دیا ہے ان کی مخالفت کر کے مکروح کاموں کو انجام دینے کے دنیاوی نقصانات زیادہ ہیں آخرت میں اس کا ظاہراً کوئی نقصان نہیں ہے جو پانی دھوپ میں گرم ہوتا ہے دھوپ میں اس سے غضو کرنا غصر کرنا مکروح ہے اس کی وجہ یا نقصان بتایا گیا ہے لئنہو یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی فقہ کی مدلل کتاب جس کا مطن شہید اول نے لکھا ہے اور شرع شہید ثانی نے اللعات الدمشقیان اس کے اندر اس کی وجہ لکھی ہے کہ بھئی سورج کی گرمی سے گرم ہونے والے پانی سے کیوں غضو یا غصر مکروح ہے لئنہو یورث البرس برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بعض چیزیں ہماری فہم سے بالاتر ہیں بائی آرڈر ان کو ماننا پڑتا ہے یہ جو ہم امامہ بناتے ہیں بعض لوگ بیٹھ کے گھٹنے پر بناتے ہیں بعض لوگ کھڑے ہو کے بناتے ہیں بیٹھ کے امامہ بنانا مکروح ہے میں نے روایت پڑی ہے جو آدمی بیٹھ کے امامہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاعلاج مرض میں اس دنیا میں مقتلع کر دیتا ہے کھڑے ہو کے شلوار پیرنا بھی مکروح ہے پانی میں پشاپ کرنا بھی مکروح ہے ان کی دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں جس عمل کا دنیاوی یا آخرت کا نقصان ہو اللہ اس عمل سے روکتا ہے جس میں مسلحات ہو اس کا خدا یا اس کو واجب قرار دے کے حکم دیتا ہے جس طرح سطر رکعت ہیں یا مستحب قرار دے کے اس کا حکم فرماتا ہے جس طرح نوافل دو سطرہ چونتیس ہیں رمضان المبارک کے روضو کو واجب قرار دیتا ہے اور عید فطر اور عید اضحا کے علاوہ یا آشور کا روضہ جو مکروح ہے باقی پورے سال کے روضے وہ مستحب ہیں امام سجاد کی کنیز کہتی ہے حرام اور مکروح روضوں کے علاوہ میرے مولا کوئی روضہ قضا نہیں کرتے تھے اللہ تعالی جو کام کرتا ہے اس میں بھی مسئلات ہوتی ہیں اور جس کام کا بندوں کو حکم دیتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلات ہوتی ہے جس کام میں نقصان ہو زیاں ہو خدا خود بھی نہیں کرتا ہم کو بھی جس کام میں نقصان ہو یا زیاں ہو یا اس کو حرام قرار دے کے ہمیں منع فرماتا ہے یا اس کو مکروح قرار دے کے ہمیں منع فرماتا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو یہ تمہید سمجھ میں آگئی میں برکٹ میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں باواد بلند درود بیجیں آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک کتاب لکھی ہے مفاتیح الحیات وہ کہتے ہیں مرہوش قباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی ہے جنت کی کنجیاں مفاتیح الجنان کا ترجمہ بنتا ہے کتاب کے نام کا ترجمہ بنتا ہے جنت کی چابیاں اور کنجیاں یعنی مفاتیح الجنان میں ان عامال کا ان دعاوں کا ذکر ہے کہ جو ان عامال کو بجا لائے گا یوں سمجھے کہ اس نے جنت کی کنجی حاصل کر لی ہے اصل میں تو علی کے پاس ہے یہ روایات میں ہے ہماری روایات میں اچھا جی اس نے جنت کی کنجی حاصل کر لی ہے لیکن انہوں نے کوئی مفاتیح الحیات نہیں لکھی جنت جانے کی کنجیاں حاصل کرنے کا طریقہ تو مفاتیح الجنان کے ذریعے بتا دیا ایک آسودہال اور خوشحال زندگی گزارنے کی کنجیاں چیک ابباس قمی نے نہیں دی میں دے رہا ہوں اور کتاب لیکھی ہے زخیم اتنی موٹی کتاب ہے اردو میں ترجمہ جو ہو چکا ہے مفاتیح الحیات کامیاب زندگی کی کنجیاں مجید کے باہر پتہ نہیں وہ علمدار صاحب کو بات ہے یا نہیں ہے اس کے اندر وہ میں ایک چکلیر پڑھ رہا تھا مصبت سیر و تفریح مصبت سیر و تفریح عید کی مناسبت سے ایک پروگرام ریکارڈ کر آیا تھا جو عید کی دن نشر ہونا تھا ہادی ٹی وی پر وہ میں اس مناسبت سے روایات کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی آپ کی تفریحات آپ کے جو ہے نا وہ کھیل کود وغیرہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ ہم جو کہتے ہیں نا کھیل کی خبریں ایران میں کہتے ہیں ورزش کی خبریں عربی اخبار الریاضہ ریاضت اس کو کہتے ہیں ورزش کو کہتے ہیں اخبار ورزشی کھیل کود نہیں کہتے ہیں ورزش کی خبریں اب وہ فٹیبال ہو یا اور کھل 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 ہوں اس میں ایک انسان کو کس قسم کا کھیل کود کرنا چاہیے مثلا وہ گوڑے دوڑانے کا کھیل کود اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ گردوڑ کا مقابلہ کرتے تھے خود کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ناقہ تھی اسبا یافری صاحب اسبا یا اسبا قدر کی جو ناقہ تھی وہ بہت تیز رفتار تھی کوئی انٹینی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ایک دفعہ ایک آرابی ناقہ لے کے آیا اور رسول خدا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں مقابلہ ہو گیا اور وہ اسے صحابی کی جو ناقہ تھی وہ آگے نکل گئی لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ علیہ یہ کیا ہو گیا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا آج تک آپ کی ناقہ پر کوئی ناقہ سبقت حاصل نہیں کر سکی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے جن جملہ ہے رسول خدا کا فرمایا انہاقت ترفعت ناقہ کے اندر بڑائی آگئی تھی خدا کا حق بنتا ہے کہ اس کو نیچہ دکھائے ہیوان ہے ہیوان بندے میں تکبر ہیوان میں اقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے وہ جواب دے نہیں ہے لیکن منطقی نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے جو بڑائی کا احساس کرے اپنی بڑائی کا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے دکھا تو حدیث ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو زمین بوس کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو جو خاکساری کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے خود ستائی اچھی بات نہیں ہے تکبر شروع ہوتا ہے عجب سے خود پسندی خود پسندی اور ہے خود ستائی اور ہے عجب خود پسندی پھر اپنے آپ کو جو بندہ پسند کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس میرے پاس علم زیادہ ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے میرے پاس طاقت زیادہ ہے میرے پاس علم زیادہ ہے معاشرے میں میرا سیاسی مقام فلان ہے فلان ہے یہ کبر کہلاتا ہے اور اگر اسی بڑائی کا زبانی یا عملی طور پر مظاہرہ کرے اس کو متقدر کہتے ہیں یہ علی نے اتنی اپنی تعریف کیوں کی ہے اپنی تعریف کی ہے علی نے ابھی وہ تعریفی جملے کہیں اپنے علم کے قصیدے سنا رہے ہیں کہیں اپنی عدالت کے قصیدے سنا رہے ہیں کہیں اپنی طاقت کے وہ سنا رہے ہیں قصیدے خدا کی قسم اگر پوری دنیا یہ عرب علی کے مقابلے میں آئے خوف کی وجہ سے علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا کہتے ہیں چھوٹا سا گھوڑا رکھا ہوا تھا چھوٹا سا گھوڑا رکھا ہوا تھا ایسی بس بچالہ دولہ پتلہ سا امیر المومنین سے پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ آپ نے چھوٹا سا رکھا ہوا ہے اگر کہیں بھاگنا پڑ گیا یہ تو کسی کام کی نہیں ہے کہا مجھے کوئی تیز رفتار سواری کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کی نہ میں کسی کا پیچھا کرتا ہوں نہ میں بھاگتا ہوں مجھے تو ایسے سواری چاہیے کہ جو مجھے زمین سے اتنا بلند کر سکے کہ دشمن کے سر پر وار کر سکے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقابلے میں علی کو موجزہ قرار دیا ہے نا وہ موجزہ کھانے کے کعبہ کی دیوار کے شک ہونے سے شروع ہوتا ہے امیر المومنین کی ضربتوں میں موجزہ تھا ضربتوں میں لمبائی میں وار کرتے تھے لمبائی میں دو برابر چکڑے ہوتے تھے اور اگر چوڑائی میں وار کرتے چوڑائی میں دو برابر ففٹی ففٹی یہ دیکھی کانت ضرباتو وطرہ تاریخ الفاظ ہیں علی کی ضربتیں پاک ہوتی تھی یعنی کسی دشمن کو مارنے کے لیے علی کو دوسرے وار کی ضربت نہیں پڑی اور شاید اور پہلی وار میں بھی شاید علی کو پوری طاقت نہ لگانی پڑے جو طاقت علی کو اللہ تعالی نے دی ہے دور نہ نکل جائیں کیوں علی اپنی تعریف کرتے ہیں جو کام ہمارے لیے امیر الممنین پسند نہیں کرتے خود ستائی مت کرو کیوں اپنے عدالت کی تعریف وہ داستانے بتاتے ہیں کیوں اپنے علم کے قصیدیں خدا کی قسم یہ نحضی بلاغے کے الفاظ ہیں اگر علی سے کہا جائے کہ یہ سات آسمان سات زمین یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے موں میں جو نہیں جو کا چھینکا یہ لے کے آ رہی ہے اب اسے چھین لیں ساری کائنات ہم سے لے لو ما فعلتو یہ کاملی نہیں کرے گا یہ کیوں یہ عدالت کا قصیدہ ہے اپنی عدالت کا قصیدہ اپنے علم کا قصیدہ اپنی طاقت کا قصیدہ اپنی شجاعت اور بہادری کا قصیدہ کیوں پڑھتے ہیں رسول کیوں کبھی علی کے قصیدے پڑھتے ہیں کبھی فاطمہ کے قصیدے پڑھتے ہیں کبھی حسن کے کبھی حسین کے اپنے بچوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں لا محالہ اس میں کوئی مسئلہت ہے جس مسئلہت کے تحت خود رسول بھی بیان کرتے ہیں ہم سے بھی کہتے ہیں علی کے فضائل کو بیان کرو اس لیے کہ علی کے فضائل کو بیان کرنے والے کے بھی خدا گناہوں کو بخشتا ہے مجلس میں بیٹھ کے سننے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے لکھنے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے متعلق کرنے والے کے فضائل کو بھی بخشتا ہے اللہ تعالی خود فضائل بھی بیان کیے فضائل بیان کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گناہ بخشے جاتے ہیں آپ بھی اپنی اپنی ڈائریوں میں نہ لکھیں اپنی ڈائری میں لکھیں رسول خدا نے فرمایا ہے من کتبا فضیلت من فضائل علی جو ایک علی کی فضیلت تحریر کرے ضروری نہیں ہے کہ آپ تحریر کر کہ اس کو چھپوا دیں کسی پریس میں اپنی ڈائری میں علی کی ایک فضیلت لکھو جو تمام مسلمانوں کے لئے قابل قبول ہے لکھو رسول خدا نے فرمایا بہرمند ہوں اس تحریر سے لکھیں اس کے اندر اللہم رسول خدا نے فرمایا یہ سنتی کتابوں نے لکھا خدا یا حق ادھر ٹھیر جدھر علی جاتا ہے اپنی کتابوں میں لکھیں لکھیں اپنی اپنی ڈائری میں رسول خدا نے فرمایا لکھیں رسول خدا نے فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوگا جو ایک علی کی فضیلت تحریر کرے جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہوتے ہیں آسمان کی فرشتے اس لکھنے والے کے لئے خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں ایک فضیلت ایک فضیلت دس دس بیس بیس جلدیں جنہوں نے لکھی ہیں علی کی شان میں قاضی نور اللہ شستری جو آگرم جن کا مزار ہے بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے احقاق الحق دس جلدیں کتاب لکھی ہیں احقاق الحق جی اس کتاب کی پہلی جلد میں یہ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کیوں اتنے علی کے فضیل بیان کرنے کی تاقید کرتے ہیں کیوں خود بیان کرتے ہیں کیوں خود علی بیان کرتے ہیں کیوں خود اولاد علی علی کے فضیل کو بیان کرتے ہیں جبکہ بڑی سختی سے امیر المومنین نے ان لوگوں کے مضامت کی ہے جو اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں سید سجاد اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں کہاں مجید النبی میں نہیں دربار یزید میں اور قاتلین کے مجمع میں اسی فضائل بیان کی ہیں صحیح سجاد نے اسی کتاب اٹھا کے دیکھیں کوئی خطیب آپ نہیں دکھا سکتے جو ایک مجلس میں امیر المومنین کے اسی فضائل بیان کرے وہ آخر میں فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یارفنی فانا اعرفو ان ابن محمد المصطفیٰ ان ابن خدیت القمرہ ان ابن فاطمت الزہرہ اسے پہلے فضائل بیان کی ہیں اسی کیوں علی کی شان بیان کرتے ہیں باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہت ہے وہ مسئلہت کیا ہیں وہ مسئلہت لوگوں کی ہدایت ہے تاکہ لوگ ان کے کمالات کو خدادات کمالات کو سمجھیں اور سمجھ کے ان کو وہ مقام دیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے ان کو اپنا مہادی مانے ان کو اپنا پیشوا مانے ان کو اپنا امام مانے دوسرے الفاظ میں پورا دین ان سے لے کر اور اس پر عمل کریں مہادی مطمئنہ مہادی موڈی مدیمت پر ہے